موسیقی ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اڈوانس ٹیک تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آؤں کہ میں اپنی گاڑی کے ہاتھ فرنٹ شوکرز چینج کرواؤں گا کیونکہ سسپینچن گاڑی کی بلکل ختم ہو چکی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مانٹر بڑڈ بھی دب چکی ہے شوکر اوپر اٹھ چکا ہے اور یہاں آپ دوسری سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مانٹر بڑڈ دب چکی ہے اور شوکر اوپر اٹھ چکا ہے شوکر کھلنے کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کی میکینک کی کیا لیبر ہے اور شوکر کیا کیا ریٹ ہے اور میرے چینل کو جور سبسکرائب کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں پروسیس میکینک لیبر اور ریٹ بتاتا ہوں سپیر پارٹ کا گاڑی کے لیے میں نے مانڈروں کے شوکر بائے کیا اور انڈکا ویسٹا میں مانڈروں کے ہی شوکر آتے تھے کمپنی کی طرف سے تو اس لیے میں نے مانڈروں کے ہی شوکر بائے کیا اور جس سپیر پارٹ کی شاپ سے میں نے شوکر بائے کیا اس سے میں نے سکس منت کی جو برنٹی کا بل بھی بنوایا اور اگر کوئی آپ کو بل بنا کے نہیں دیتا اگر آپ شوکر خریدتے ہیں تو وہاں سے بلکل بھی نہ خریدیں اور ساتھ ہی میں نے تاٹا کی جینون مانڈر بائے کی ہیں اپنی گاڑی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی دونوں جو ربٹس ہیں وہ تاٹا کی جینون ہیں شوکر کو کھول کے میکینک نے باہر نکال لیا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانی مانڈر بائے وہ بلکل دب چکی ہے یہاں سے اور نئی والی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی ہائٹ ہے اور جو نیو مانڈروں کے شوکرز ہیں ان کو میں آپ کے سامنے انبوکس کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل نیو شوکرز ہیں یہ جو میں نے شوکرز خریدے تھے مانڈروں کے اپنی گاڑی کے لیے ان میں منفیکشنگ ڈیفیکٹ آیا ہے نیو شوکرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو بلکل ہی دبا ہوا ہے اور جس کو میں پریس کر رہا ہوں وہ اوپر ہی نہیں آرہا تو اس لیے انسٹال کرنے سے پہلے خود ایک بار چیک کریں اور پریس کر کے دیکھیں کہ اوپر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ منفیکشنگ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے نیو چیز میں بھی تو اس لیے جرور چیک کر کے انسٹال کروائیں ابھی میں نے اپنی گاڑی کے لیے گیبریل کے شوکرز بھائی کیا ہیں اور یہ شوکر مجھے مانڈروں سے ہنڈرڈ روپیز سستے ملے ہیں اور جو پرانے شوکر کے اوپر سے سپرنگ نکال کے نئے شوکر کے اوپر چڑھانے کا جو کام ہے وہ شوکر رپیر والا کرتا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے شوکر کو جب پریس کیا تو کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ اوپر آ رہا ہے یہ بالکل اوکے ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانا شوکر ہے نکالا گاڑی سے اس کو پریس کیا تو یہ بالکل اوپر نہیں آ رہا ہے یہ خراب ہے شوکرز کے اوپر جو دونوں بوٹس ہیں دونوں بوٹس بھی میں نیڈلوا رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے پہلے بوٹس ہیں وہ ٹورن آف ہو چکے ہیں اور نیا بوٹ ڈل چکا ہے اور جو سپرنگ ہے پرانا وہی نکال کے اس کو نئے شوکرز کے اوپر میں دونوں کو فٹ کرواؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانا سپرنگ ہے فٹ ہو چکا ہے نیو شوکر ریڈی ہو چکا ہے گاڑی میں فٹ ہونے کے لیے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایسے کمپلیٹ یونٹ بائے کرتے ہیں ٹاٹا کی جانوان تو آپ کو 4500 روپے کی ملے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 250 کا شوکر بائے کیا ہے دو سو روپے کا بوٹ ہے ساڑھے پانسو کی مونٹ روپڈ ہے اور سو روپے میں کہنے کی لے برہا پرانے سپرنگ کو نئے شوکر پہ چڑھانے کی اور ٹوٹل بن گے ساڑھے نتیس سو روپے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساڑھے پندرہ سو روپے سیو کیا ہے میں کو سیجسٹ کروں گا کہ شوکر باہر سے خریدیں اور جو نیو شوکر کی فٹنگ ہے وہ فٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو جو مونٹ روپڈ ہے مونٹ روپڈ کو جو لبریکیشن ہے گریس ہے اس کو ضرور لگائیں نہیں تو شوکر انسٹال کرنے کے بعد جب گاڑی کھڑے میں لگے گی تو چون چون کی آواز آئے گی اور جو دونوں سائیڈ کے نیو شوکر ہیں نیو شوکر کی جو فٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکینک نے نیچے کی سائیڈ سے اور اوپر کی سائیڈ سے دونوں سائیڈ کے جو اس کے نٹ بولٹ ہیں ان کو ٹائٹ کر دیا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میرا ٹوٹل کوسٹ آیا ہے ساڑھے نتیسو روپے کا مجھے ایک شوکر پڑا ہے اور جو مکینک کی لیبر ہے مکینک کی لیبر آٹھ سو روپے ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اب مونٹ روپڈ ہے وہ کمپلیٹ بیٹھی ہویا اور شوکر بلکل بھی اوپر نہیں اٹھا ہوا ہے اور یہاں آپ دوسری سائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری سائیڈ کا بھی جو شوکر ہے وہ ابھی وہ کمپلیٹ بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو نائی کریں اور میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو